الحمدللہ رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ قَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ سُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الرَّحِزِينَ آپ فرما دیجئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یوں کہتی جئے کہ تم پر سلامتی ہے تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمہ مقرر کر لیا ہے کہ جو شخص تم میں سے برا کام کر بیٹھے جہالت سے پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح رکھے تو اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ بڑی مغفرت کرنے والا ہے بڑی رحمت والا ہے بزرگو دوستو بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ آج کا بیان توبہ کے بارہ میں ہے کہ انسان خطا کا پتلہ ہے گناہ کرنا اس کی فطرت میں شامل ہے کیونکہ نفس امارہ اور شیطان سائے کی طرح اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں حدیث شریف کے مطابق شیطان انسان کے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے شیطان ابلیس کو جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے راندہ درگاہ کیا گیا تھا تو اس نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں انسان کو ہر ممکن طریقہ سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا میں اس کے سامنے سے بھی آؤں گا پیچھے سے بھی آؤں گا داہنے بائیں غرص ہر طرح سے اسے بھٹکانے کی کوشش کروں گا کہیں تیری یاد اس کے دل میں داخل نہ ہو جائے اب شیطان اور اس کی اولاد برابر انسان کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اسی طرح نفس امارہ کے بارہ میں قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے کہ بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم کرنے والا ہے اور نفس امارہ انسان کے جسم کا ایک حصہ ہے اور اس کے حکم میں ایک خاص کشش ہے کہ انسان اس کے حکم کی تعمیل میں کھنچتا چلا جاتا ہے صرف انبیاء علیہ السلام گناہوں سے بچے ہوئے ہیں اور معصوم ہیں اس کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی انسان چاہے وہ کتنا ہی متقی اور پرہیرکار کیوں نہ ہو اور نفس امارہ اور شیطان کے شر سے محفوظ نہیں اور ہر وقت اس کے گناہوں میں ملوث ہونے کا خطرہ موجود رہتا ہے لہذا جب انسان گناہوں سے محفوظ و معمون نہیں اور شیطان اس کی عمر بھر کی کمائی لمحوں میں ضائع کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ کون سے ایسا ذریعہ ہے کہ انسان خود کو اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی سے بچالے اور وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے تو اس کے لئے توبہ ہی ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے اور خطائیں معاف ہو جاتی ہیں ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِمَنْ تَعْبَا وَآمَنَا وَعَمِلَ سْوَالِحًا سُمَّحْتَدَى صُدَقَ اللَّهُ الرَّعْزِيمُ فرمایا ہاں بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں ایمان لائیں نیک عمل کریں اور راہ راز پر بھی رہیں ان آیات کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے محربان ہیں بندہ چاہے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو اسے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے حدیث قدسی ہے اللہ تبارک و تعالی اشارت فرماتے ہیں کہ اگر میرا بندہ مجھے اس حال میں ملے کہ اس کے گناہ اتنے ہیں کہ جس سے زمین و آسمان کا درمیانی خلاہ پر ہو جاتا ہے تو میں اس کو بخش دوں گا اور اسے معاف کر دوں گا اگر اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے نینانوے یعنی ایک کم سو لوگوں کو قتل کر دیا اب اسے اپنے سفیر پر شرمندگی ہوئی اور وہ پشیمان ہوا اور کسی ایسے عالم دین کی تلاش میں نکلا جو اسے یہ بتا سکے کہ آیا اس کی بخشش بھی ہو سکتی ہے یا نہیں تو اثناء راہ میں اس کی ملاقات ایک جلالی عالم دین سے ہوئی کس نے اس سے مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگاتے کہا استغفراللہ کیا ایسے شخص کی بھی بخشش ہو سکتی ہے اس نے نینانوے لوگوں کو قتل کر دیا ہو یہ سن کر وہ شخص تیش میں آ گیا شیطان نے اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ میاں تم نے ایک کم سو لوگوں کو تو قتل کر ہی دیا ہے اس کو بھی پار لگا دو تاکہ سو کا عادت پورا ہو جائے لہذا اس نے اس عالم دین کو بھی شہید کر دیا اب پھر دل میں ندامت محسوس ہوئی کہ میں نے یہ کیا کر دیا ہے لہذا وہ کسی اور عالم دین کے پاس پہنچا اور ان سے سارا واقعہ بیان کیا انہوں نے کہا کیوں نہیں میاں تمہاری بخش بھی ہو سکتی ہے اللہ پاک کی رحمت بڑی وسیع ہے تم ایسے کرو فلان بستی میں جاؤ وہاں اللہ کا ایک نیک بندہ رہتا ہے تم ان کے پاس جا کر ان سے اپنے لئے دعا کراؤ خدا کے گھر سے قوی امید ہے کہ تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے یہ سن کر وہ سو لوگوں کا قاتل اس بستی کی طرف چلا ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ اس کی عجل آگئی محلت ختم ہو گئی اور وہ وہیں گرا اور فوت ہو گیا اب اسے لینے کے لئے عذاب و ثواب والے فرشتے آگئے عذاب والے فرشتوں کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ بندہ ہمارا ہے کیونکہ اس نے سو لوگوں کو قتل کر دیا ہے اور جبکہ سواب والے فرشتوں کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ بندہ ہمارا ہے کیونکہ یہ توبہ کرنے کے لئے چلا تھا دونوں قسم کے فرشتوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچ گیا تو بارگاہِ الہی سے فرمان سادر ہوا کہ جس مقام سے یہ بندہ اس بستی کی طرف چلا تھا جہاں میرا بندہ موجود ہے اگر تو اس مقام سے اس بستی کا فاصلہ کم ہے تو یہ بندہ ثواب والے فرشتوں کا ہے اور اگر فاصلہ زیادہ ہے تو پھر اسے عذاب والے فرشتے لے جا سکتے ہیں حقیقت میں تو وہ فاصلہ زیادہ بنتا تھا کیونکہ وہ شخص توبہ کرنے کے لیے ابھی چند قدم ہی چلا تھا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ سکڑ جائے تاکہ بستی کی طرف جانے والا فاصلہ کم پڑ جائے لہٰذا ایسا ہی ہوا اور اس بندہ کی بخشش ہو گئی اور اسے ثواب والفرشتے لے گئے اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کسی بستی میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور قہل صالح کا خطرہ تھا لوگ آپ کے پاس آئے اور بارش کے لیے دعا کی درخواست کی تو آپ نماز استسقا کی ادائیگی کے لیے لوگوں کو لے کر بستی سے باہر نکل گئے اور نماز کے بعد دعا کی مگر بارش نہیں ہوئی آپ نے پھر دعا کی تو بارگاہ عیزی سے جوا ملا کہ اے موسیٰ اس مجمع میں ایک ایسا شخص ہے جو میرا سخت نافرمان ہے جب تک وہ یہاں موجود ہے بارش نہیں ہو سکتی تو آپ نے مجمع میں یہ واقعہ بیان کیا اور کہا کہ وہ شخص اس مجمع سے نکل جائے تاکہ بارش ہو جائے یہ سن کر وہ شخص بڑا پریشان ہوا اور اس نے وہیں بیٹھے چکے سے گرگر آ کر خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ میں آپ کا نافرمان بندہ ہوں میری وجہ سے تمام لوگ مصیبت میں مقتلع ہیں میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں مجھے معاف فرما دیجئے اگر میں اس مجمع سے باہر نکلوں گا تو میری رسوائی ہوگی اور لوگ کہیں گے یہی ہے وہ کم نصیب جس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اور مخلوقات پریشانی کے عالم میں تھی براہ کرم میری پردہ پوشی فرمائیے اور بارش برسا دیجئے اس شخص کے اس طرح توبہ کرنے سے رحمتِ الٰہی کا دریاء جوش میں آ گیا اور بارش برشنا سرو ہو گئے موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ باری تعالیٰ وہ بندہ اس مجمع میں موجود ہے مگر بارش برس رہی ہے تو اشارت ہوا کہ اس نے توبہ کرنی ہے اور اپنی پردہ پوشی کی دعا کی ہے میں ستار العیوب ہوں اپنے اپنے بندوں کے آئیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہوں اگر میں اسے معاف نہ کروں اور اس کے آئیبوں کو نہ چھپاؤں تو کون ہے جو ایسا کرے لہذا میں نے اس کو معاف کر لیا ہے بقول شائر موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے چنے لیے پترے جو تھے میرے ارکِ انفعال کے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا چھپکے چھپکے آنسو بہانہ پسند آ گیا اور اس کی توبہ قبول کر لی گئی توبہ کا معنی ہے پلٹنا اور رجوع کرنا اور استغفار کے معنی ہے بخشش طلب کرنا اور معافی مانگنا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ بتقادے بشریت کوئی گناہ کرتا ہے اور اس پر نادم و شرمندہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہے تو وہ بخشنے والا مہربان ہے اور توبہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ندامت و شرمندگی دل سے ہو صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں حدیث شریف میں آتا ہے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنِ الْخَاسِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ اے رب ہمارے ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اگر تُو نے ہماری مفرط نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً تباہ ہو جائیں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب سے دن میں ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں ایک اور حدیث میں ہے کہ میں اپنے رب سے دن میں سو بار استغفار کرتا ہوں یہ امت مسلم کا متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں ان سے گناہ صادر ہو ہی نہیں سکتا آپ کا یہ فرمان ہم جیسے گناہگار لوگوں کے لئے ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی دن میں سو بار استغفار کر سکتا ہے تو ایک عام امتی کو تو اس سے زیادہ کرنا چاہیے اور بات یہ ہے کہ توبہ و استغفار یا کوئی اور نیک کام اس میں بندے کا کوئی ذاتی کمال نہیں بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے اور توبہ کے تین اجزاء ہیں پہلا یہ کہ انسان اپنے گناہوں کے ساتھ سے شرمندہ و پشیمان ہو دوسرا یہ کہ آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا حد کرے اور تیسرا یہ کہ اگر کسی بندے کی حق تلفی کی ہے تو پہلے اس سے معاف کرائے یا اس کا حق ادا کرے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی چاہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ تو میرے دل کو خطاؤں کے فیال سے ایسا پاک و صاف کر دے جیسے تُو سفیت کپڑے کو میل و کچیل سے صاف کرتا ہے باری تعالیٰ تو مجھے گناہوں سے اتنا دور کر دے جتنا تُو مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے اور اب یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے ربنا انکا عفوان تحب العفو فارف عنی الہی تو معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے پس مجھے معاف کر دے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے آپ نے شاعت رمایا کہ جو شخص صبح و شام یہ دعا پڑے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں چاہے وہ سمندر کی جھا کے برابر ہی کیوں نہ ہوں بزرگو دوستو بھائیو یہ چند الفاظ توبہ کے بارے میں عرض کیے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صدق دل سے توبہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے خاتمہ ایمان پر فرمائے وما علینا اللہ البلاک لکبین